آزاد صاحب لوگوں کو صحیح بتا دے کہ تین سو ستر اور پنتیس ایک کسی کے بس کی بات نہیں ہے لانے کے لیے تب تک بی جے پی کس کا کس دیڈر کا دم ہے جو واپس دے گا کیونکہ بی جے پی براہی راست آر ایس اس کے ایک زیلی ونگ صاحب نے کہا تو جو ایک گپارے میں از خود کوئی ہوا بری تھی یا لوگ کچھ ایمیجنیشنز میں یعنی خود خیالی میں لوگ مصروف ہوئے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے رہا تھا کہ میں تین سو ستر اور پنتیس ایک کو واپس کرا دوں گا تو والدہ صاحب نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہماری پارٹی نے شروع سے ہی یہ بات لوگوں کو سابسا بتا دی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تین سو ستر اور پنتیس ایک کو واپس لائیں اس کے لیے ایک یا تو پوری تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں پوری یوٹی میں ہیں سابقہ ریاست جمہو کشمیر میں ہیں یا تو ان کے درمیان ایک مشترکہ لاحی عمل مرتب ہونا چاہیے تھا ان میں ایک ذہنی یگجہتی ہونی چاہیے تھی تو ایک پبلک مومد بن جاتی ہے عوامی تحریک بن جاتی تو اس عوامی تحریک کے ذریعے ہندوستان کی سرکار پر ایک دباب بنایا جا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے آئین کے اخلاف کام کر کے ہم سے آرٹیکل تھری سیونٹی اور تیٹی فائیو جو چھینہ تھا تو اس پیش نظر مرکزی سرکار پر ایک دباب بن سکتا تھا ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اب ہم نے بھار بھار کہا جمہو کشمیر اپنی پارٹی بنی بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو صرف سچ بولیں گے سچ کی بات کریں گے سچ کی سوا ہم لوگوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں رکھیں گے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہماری پارٹی یا اور بھی کوئی پارٹی کر نہیں سکتی ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے لوگوں کو کھامکہ کسی وجہ کے بغیر ہلاکت میں ڈالنے کے کام کریں گے اگر ان کو ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ تو پارلیمٹ ہے جو ہم نے بتا دیا وہ یہ پارلیمٹ ہم سے چھین چکی ہے تین سو ستر پنتیسے کو تو دوبارہ واپس نہیں دے گی اب سپریم کورٹ کا سب کو انتظار کرنا ہے اس لیے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد علطاء بخیری صاحب نے جب آزاد صاحب نے استفادیا کانگرس سے نئی پارٹی بننے کے اعلان کر دیا تو انہوں نے اس وقت جو بتایا تھا کہ میں تین سو ستر اور پنتیسے کو واپس کرا دوں گا تو علطاء صاحب نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ علطاء صاحب اس اپینین کے ساتھ میدان میں آئے کہ اپنی تاثرات ظاہر کرنے کے لیے کہ آزاد صاحب لوگوں کو سچ بتا دیں کہ تین سو ستر اور پنتیسے کسی کے بس کی بات نہیں ہے لانے کے لیے تب تک جب تک موجودہ پارلیمٹ موجود ہے تو اب ہمیں سب کو انتظار کرنا ہے تین سو ستر کا چاہیے جمعہ کشمیر کی کوئی بھی پارٹی ہے وہ پی ڈی پی ہے کوئی بھی پارٹی ہے جمعہ نیشنل کانفرنس ہے ہم عام لوگ ہیں یا جو بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے سب ہی چاہتے ہیں ہمیں اپنا حق واپس ملے لیکن کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو الحمدللہ آج آدھا صاحب نے کہا تو جو ایک گبارے میں از خود کوئی ہوا بری دیا لوگ کچھ امیجنیشنز میں یعنی خود ہی خود خیالی میں لوگ مصروف ہوئے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے جو ہماری اپنی پارٹی کا کلیر اور کٹیگارک وہ بلکل واضح منشور ہے کہ یہی چیزیں ہم کر سکتے ہیں سٹیٹ ہڈ کمپنیٹ لاسکتے ہیں لیچیٹو کمسل کو بحال کرا سکتے ہیں یہاں کے زمینوں کا دفاع کر سکتے ہیں جو وہ دوسری لوگوں کے یہاں مسائل ہیں وہ حل کرا سکتے ہیں بیروزگاری کا حل ڈنڈا جا سکتا ہے لیکن یہ تین سو ستر اور پینتی سے تب ہی ممکن ہے یا تو سپریم کورٹ ہماری حق میں فیصلہ دے دے یا بی جی بی کی سرکار مرکز میں جب کھر جائے گی وہاں کوئی نئی سرکار بنے گی الیکشن کے بعد اور ان کے ساتھ بات کر کے واپس آ سکتا ہے اس لیے اچھی بات ہے لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ وہ چیزیں نہیں دہرائی جائیں گی جن سے لوگوں کے وہ جذبات کسی ریزن کی بغیر ہے ابر جاتے اور لوگ ہلاکتوں کے شکار ہو جائے تھے انتشار کے شکار ہو جائے تھے جب ابھی سوال پہنچا گیا اعضاء صاحب کی پی اے جی لی کی بارے میں اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہم پھر جو تین سو ستر ہے وہ واپس نہیں آسکتا ہے اس نے کہی بھی کہا کہ میں پارلمنٹ میں وہ ٹائم سے میں وہاں پر تھا پارلمنٹ بھی جو ہے تین سو ستر کو واپس نہیں دھرا سکتا ہے یہ تو بالکل صحیح ہے جو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی جیسے ہم نے بار بار کہا اپنی پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے بھی جب ہم نے کئی بار پریس کانفرنس سے بات کی کہ ذریعے لوگوں سے بات کی یا پارٹی بنانے کے بعد آٹھ ماریس دوہزار بیس کو اس کے بعد ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ پارلمنٹ جس نے ہم سے چھین لیا یہ واپس نہیں دے دے گی کیونکہ انہوں نے چھین لیا انہوں نے اپنے الیکشن منشور کو پورا کر دیا یہ واپس نہیں دے دیں گے بی جے پی میں کس کا کس کا کس دیڈر کا دامہ جو واپس دے دے گا کیونکہ بی جے پی برہائی راست آر ایس اس کے ایک زیلی ونگ ہے آر ایس اس کا یہ سپنا تھا بہتر سالوں سے تو اس پارلمنٹ سے نہیں لائے جکس انہوں نے یہ بات آج اگر آپ کو بتا دی ہے میڈیا کو بتا دی ہے تو صحیح بتا دیا سج بتایا سج بتانے کا ہم اپریسیشن کرتے ہیں اپنی پارٹی اپریسیشن کرتے ہیں ان لوگوں کی شعباشی دیتے ہیں جو سجھ لوگ خوش تھے کہ آزاد صاحب تین سو ستر کو واپس لائیں گے اب لوگ جب لوگوں نے یہ بیان سنا ہے لوگ پھر سے ناراض ہوئے کہ آزاد صاحب بھی وہی بولی گروہ بناتے ہیں جو اپنی پارٹی بول ہو رہا ہے دیکھیں اس میں ناراض گیور راضی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جہاں حقیقت کو سامنے لائے جائے گا سچ کو سامنے لائے جائے گا حقیقت یہی ہے پڑھ لینا چاہیے ہمیں نوشتہ دیوار ہماری سامنے ہیں پڑھ لینا چاہیے ہمیں کہ بہتر سالوں سے آر ایس اس کا سپنا رہا ہے کہ ہم جمہور کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کر دیں گے ان کی سیاسی جماعت جو ہے بی جے پی ان کی حکومت آئی اتنی میجارٹی ان کے پاس ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے ختم کر لیا تو اب جو لوگ یہ بتائیں کہ ہم لا سکتے ہیں تو وہ گلت بتا رہے ہیں لوگوں کو دکھا دے رہی ہیں رہا سوال یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی لا ہی نہیں پائیں گے میں نے بار بار بتا دیا کہ لا سکتے تھے لا سکتے ہیں جیسے کسانوں نے تحریک چلائی اسی موڈی سرکار میں تین حکم نامی گورنمنٹ نے نکالے تھے جو کسانوں کے خلاب جا رہے تھے کسانوں نے تحریک چلائی